میر انیس کی پہلی مجلس کا احوال ماخوز از سوانے میر انیس نیر مسعود انیس نے لکھنوں میں پہلی مجلس کب اور کہاں پڑھی اس کے بارے میں ہمیں مندر جہزیل بیان ملتے ہیں نمبر ایک اشہری میر انیس کی پہلی مجلس کے زیر عنوان لکھتے ہیں میر خلیق خاص خاص مجلسوں میں میر انیس کو بھی ساتھ لے جاتے یہ قریب ممبر کے بڑی تمکین اور مطانت سے بیٹھتے اور ختم مجلس تک اسی شان سے بیٹھے رہتے زانو بدلنا کیسا کوئی عزو بھی بے قائدہ حرکت نہ کرتا میر انیس کے اس حسن مطانت سے عرباب مجلس کے دلوں میں ایک خاص گنجائش پیدا ہونا شروع ہوئی اور بعض نے میر خلیق سے صاحب زادے کی مرسیہ گوئی اور مرسیہ خانی کے حالات دریافت کر کے ان کی تصنیف ان کی زبان سے سننے کی خواہی ظاہر کی آخر کار ایک بہت بڑی مجلس میں میر خلیق نے مرسیہ پڑھا اور حسب معمول بے انتہا تعریف ہوئی اور معال مجلس بھی حاصل ہوا لیکن آواز کے زوف نے عرباب مجلس کے دلوں پر ولولہ انگیز اثر نہ ڈالا جو ممکن ہے کہ شفیق باپ نے خود اپنے بیٹے کا دل بڑھانے اور مجلس پر اپنے ہونہار فرزند کے جدید اثر کو نمائع کرنے کی غرص سے اپنی آواز میں زوف کے اثر پیدا کر لئے ہوں یا فی الحقیقت ویسا ہی ہوا ہو بہرحال مرسیہ ختم کرنے کے بعد میر خلیق نے عرباب مجلس کو متوجہ کر کے کہا کہ آپ صاحبوں نے اکثر میرے لڑکے کے سننے کی خواہد ظاہر فرمائی ہے آج سن لیں یہ کہہ کر میر انیس کو اشارہ کیا وہ نہایت وقار و عدب سے اٹھے اور میر خلیق ممبر کے دوسرے زینے پر بیٹھے تھے یہ اس سے ایک درجہ بلند تیسرے زینے پر بیٹھ گئے اور اس وقار و خوبصورتی سے بیٹھے کہ تمام عرباب مجلس کی نگاہوں میں وہ خوبصورت تھارٹ جم گیا اور میر انیس کو خوبصورت چہرہ اور ورزشی بدن اور ان فوانے شباب کی جوشیلی امانگ مل جل کر ایک غیر معمولی اثر ظاہر کرنے لگی پہلے میر صاحب ممبر پر نقش تصویر ہو کر چند منٹ چپ بیٹھے رہے پھر ایک ربائی پڑھی پڑھنے کے انداز اور جوانی کی آواز نے ایک غیر معمولی لطف پیدا کیا اور چاروں طرف سے واہ واہ سبحان اللہ کی آوازیں بلند ہوئیں پھر میر انیس نے ایک سلام پڑھ کر ساری مجلس کو اپنا گرویدہ بنا لیا عظام بعد مرسیہ شروع کیا تو رزم و بزم کی تصویر اس خوبصورتی سے دکھائی کہ اسی وقت سے ہر دل پر میر صاحب کی فساحت کا سکھہ پیٹھ گیا اجاز کلام اور انداز بیان سے کئی مرتبہ ارباب مجلس بیتاب ہوئے اور کئی مرتبہ جوش شجاعت اور انداز فساحت کے بند سن کر جھومنے لگے قصہ مختصر میر انیس نے پرجوش تعریفوں کی گونشتی ہوئی آوازوں میں مرسیہ ختم کیا سیکڑوں قدر شناس اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر میر انیس سے مصافحہ کرنے اور ہاتھ چھومنے کو سامنے آئے اور تعریف کا سلسلہ دیر تک قائم رہا